پنڈی کے غیرت مند مجاہدوں غازیوں محب وطن پاکستانیوں جس وقت میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے ہمیں جن لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یا یہ سمجھ رکھا تھا کہ شاید ہم ڈر جائیں گے ہم بزدل ہیں ہم نسلی ہیں ہم اسلی ہیں ہم پنڈیوال ہیں جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں چٹان کی طرح کھڑے ہوتے ہیں اور ایک وہاں ٹبی لا کے بٹھا دیا ہے آصف زرداری کا بال کا بگل بچہ میں ابھی جا کر جاؤں گا اور عمران خان صاحب کو گزارش کروں گا کہ اس نے ہمارا کیا بگاڑنا ہے نواز شریف صاحب میں لندن گیا آپ کے ساتھ والے دفتر میں میں نے پریس کانفرنس کی کیونکہ آپ تو گھر سے نکل ہی نہیں سکتے تھے میں نے کہا آپ سن لیں یہ آپ کے لیے لائے ہیں ہمیں تو دو ووٹوں سے ہرا دیا گیا اب پنجاب میں جو آپ کی رئی صحیح قصر ہے یہ موسن بچپن سے میرے پاس ہے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کا کام تمام کرنے کے لیے لائے ہیں ایجنڈا کیا ہے ایجنڈا میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں ایجنڈا یہ ہے کہ مقبول محبوب عمران خان قبول نہیں ہے میری بات سنیں میں بہت سنجیدہ بات کر کے لاہور جانا چاہتا ہوں کہ مقبول اور محبوب اور عوام کا دل پسند لیڈر پسند نہیں ہے پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ میں کوئی وزیر اعظم پانچ سال پورے نہیں کر سکا میں سولہ دفعہ اللہ کے حکم سے اس لال اویلی کے قدموں تلے یہ جھنڈا لہرہا کے یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ یہ تیرہ جماعتیں ڈری ہوئی ہیں الیکشن سے اس لیے ہمیں موسن نقوی پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ چلے ہوئے کارتوسوں کی ایک اور ناکام سازش ہے یہ جو قدم اٹھاتے ہیں ان کے گلے پڑ جاتا ہے فواد چودری انشاءاللہ دو نفلوں کی مار نہیں ہے یہ کیس شام کو گھر آ جائے گا کل نہیں آئے گا تو پرسو آ جائے گا ترسو آ جائے گا جیل کوئی گرتی ہے انہوں نے ایک انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ مائنس عمران خان یہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں کان کھول کے سن لو میں پاکستان کا سب سے سیاسی سینئر ور کروں میں نے باچہ خان اور بگٹی کے ساتھ سیاست کی ہے شورش کے ساتھ اور تاجبوری کے ساتھ ختم نبوہ ترطاولہ شاہ صاحب بخاری کے ساتھ کی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو قدم اٹھاؤ گے آپ کے گلے پڑے گا عمران خان مزید مضبوط اور مقبول ہو جائے گا اور قبولیت کی طرف چلا جائے گا اور آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں ہم الجھاؤ اور ٹکراؤ نہیں چاہتے لالویلی کبھی نہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑی ہے نہ لڑے گی نہ ہمارا ارادہ ہے لیکن ساٹھ سال کی سیاست میں آج بچے جوان ہو گئے ہیں دادے ہو گئے ہیں کئی ہمارے ساتھی مجھے نظر آ رہے ہیں گرفتاریاں دینے کے لیے لالویلی میں نام لکھوانے شروع کیے جائے سوار کے دن سے اگر آج کوئی فیصلہ ہو جائے تمام ہمارے ساتھی پی ٹی آئی کے لوگ عوامی مسلم لیگ کے لوگ اور خاص طور پر وہ لوگ جو مہنگائی کے مارے ہیں جو ڈالر کے اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے سیاسی کمائی اور تیری کمائی کیا ہے سیاسی توائفوں کی کیا کمائی ہوتی ہے شباز شریف تم اس پاکستان کی کرسٹرائن کیلر ہو تم وہ سیاسی توائف ہو دو ووٹوں سے تم نے چلتے ہنستے کھیلتے ملک کو تباہ کیا آپ تمہاری باری ہے نواز شریف میں یہاں سے کہہ رہا ہوں موسن نکوی آپ کے لیے آیا ہے پی ٹی آئی میری بات کو برا نہ منائے اس میں اتنی سکت ہی نہیں ہے اس کا نچلا حصہ کام ہی نہیں کرتا اس کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پلگوں میں کچھرہ بھسا ہوا ہے نواز شریف اس کا انجن دھوان دے رہا ہے یہ تمہاری باری ہے کہ تم اب اپنا کیا بیانیت ہوگے عمران خان اگر جیل میں ہوگا تو کسی کا باپ بھی اس کے خلاف پاکستان میں جلسہ نہیں کر سکتا ہے لوگ باہر نکلیں گے آئینی اور قانونی طریقے سے نکلیں گے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جب میرے دس منٹ موجود ہیں پورے بتا دیں کوئی یہ سمجھ رہا ہے میں آپ کو لوگو خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ پاکستان کی قومی سالمیت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے ہم اس جگہ جا رہے ہیں کہ لوگ ہم سے ہمارے اساسے لینے کی بات کریں گے ہم بھوکے مر جائیں گے اپنے بچوں کو بھوکا بلکتا دیکھ لیں گے لیکن اس ملک کے قومی اساسے نہیں بکنے رہیں گے بلاول بھٹوک تجھے بھیج دیں گے شباز تیرے گندے کپڑے لنڈے سے بھی کم قیمت پہ بھیج دیں گے ہم اس پاک فوج اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس ملک کے اساسوں پر جن عالمی طاقتوں کی نظر ہے ان کو کوئی پیسہ نہیں ملنے لگا ہمت نہیں آرنی لوگو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو تمام گلی محلوں میں نکل جاؤ میں خود ہر روز ایک محلے میں آیا کروں گا میرا آپ سے وعد ہے میں کوئی الیکشن کی صورتحال کو میں جانتا ہوں لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا یہ الیکشن سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں یہ تیرہ پارٹیاں اس قابل نہیں ہیں الیکشن میں جائیں نوے دن الیکشن آئین کہتا ہے کہ تاریخ آنی چاہیے اور یہ فواد چوہدری کو گرفتار کریں کسی اور کو بھی کہیں ہمیں بھی کر رہے ہیں کیا ہے جی؟ کہ آپ پاکستان کی تاریخ میں آج میں پہلی دفعہ راجہ صاحب سے مخاطب ہوں میرے ساتھ تین سال انہوں نے کام کیا کہ ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور آپ پرچا کار رہے ہیں فواد پہ کوئی عقل ہے آپ میں آپ اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں میں آج لال حویلی کے نیچے اپنی عظیم فوج کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں میں اپنی عظیم فوج کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اور ہم پاکستان میں خانہ جنگی کو دیکھ رہے ہیں اور جمہوریت کو شدید خطرہ لاحق ہے اور آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک میں یہ چور چکے ڈاکو یہ تیرہ بندوں کے تو کسی کو نام ہی نہیں بتا کہتے ہیں ہم خرچہ کم کرنے لگے ہیں ستتر وزر ہیں ستتر جس میں اٹھائیس کے پاس میک میں ہی نہیں ہیں ستتر وزر ہیں اٹھائیس کے پاس میک میں ہی نہیں ہیں بجلی کا بل اس مہینے جب یہ دینے جائیں گے لوگ تو شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب آپ کے بیانیے کو ہم سے زیادہ آپ نے آپ کو تو یہی تھا نا کہ ہماری حکومت نہ رہی ہے ہم مر تو نہیں ہے عمران خان آگے سے بہتر پوزیشن میں اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے اس کو زہر بھی دیا جا سکتا ہے اس کو سلو پائزننگ بھی کی جا سکتی ہے اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے ان ساری چیزوں کے لیے ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے لا لویلی اپنا کردار ادا کرے گی جد و جہد میں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں چٹان کی طرح باقی آخری بات جو میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں دس منٹ سے زیادہ میں نہیں لیتا آخری بات یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ معیشت تباہ ہے سیاسی ادم استقام ہے سماج تباہ ہے تباہ نائی تباہ ہے بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں میڈیا والو سن لو سارے میڈیا مالکان سن لو خدا کے لیے اپنے ان کیمرامینوں کو قبرستانوں میں بھیجو عبادیوں میں بھاؤ منڈی کا نہ پوچھیں تمام میں میڈیا آنر سے کہتا ہوں کہ ٹماتر گھی اور پیاز کا وقت پوچھنے کا گزر گیا ہے ان کیمروں کو قبرستان میں بھیجو وہاں بورڈ لگا ہوا ہے اگر آپ قبر کا خرچہ نہیں دے سکتے تو اس موبائل نمبر پر فون کریں اس موبائل یعنی قوم قبر کا خرچہ نہیں دے شباز شریف قبر معاف کر دو قبر کی قیمت ختم کر دو مردوں مردوں کی سوچ لے کے آنے والا یہ خاندان جو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کپڑے بھیج دوں گا میں اپنے سیاسی کمائی اس خاندان میں پھوٹ پڑ گئی ہے شباز تم اگر سمجھتے ہو کہ مجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے میں پانچ دن لندن رہ کے آ رہا ہوں ابھی آپ کے بعد وزیر استیفہ دیں گے الیکشن کمپین کرنے کے فضول استیفے دیں گے یہ کیونکہ یہ عوام میں جانے کے قابل ہی نہیں ہے یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے جتنے وزیروں سے آپ یہ ستتر وزراء کو کم کرنے کا بہانہ ہے کہ ان سے انہوں نے الیکشن مہم کرانی ہے میں اپنی پولیس سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں اپنی فوج سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں اپنے اسکریہ داروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں خدا کے لئے عوام ہی فوج ہے عوام کا نام ریاست ہے عوام دکی ہوں تو فوج دکی ہے عوام سکی ہوں تو فوج سکی ہے لوگ دکی ہیں لوگوں پہ تشدد نہ کرنا لوگوں نہ نکلنا ہے میں آخری بات کہہ رہا ہوں سب اداروں کو سنا رہا ہوں میں سیاسی ورکر آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ مارچ اپریل انتہائی سیاسی طور پر خوفناک ہے گھمبیر ہے سنگین ہے حالات کو بدلو لوگوں کو ووٹوں کی طرف جانے دو اور جب لوگ ووٹوں کی طرف جائیں گے تو آپ کو غیر ملک کی مدد بھی مل جائے گی ان چوروں لٹیروں ڈاکووں کو وہ بلاول تو واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا اس کا دل ہی لگا ہوا ہے وہ اپنی باروں میں ہے موج میلا میں ہے اور موسن نکوی کا زیادہ نوٹس مت لو میں مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا پاکستان میں مجھ سے زیادہ موسن کو کوئی نہیں جانتا وقت ضائع نہ کرو یہ آسف زرداری کی جیب کی گھڑی اور آت کی چھڑی ہے اس کا منی لانڈرر ہے اس کی منی کٹھی کر کے باہر بھیجنے والا ایل کار ہے اور مونس نے مجھے کہا میں کسی پہ غیبت کا الزام نہیں لینا چاہتا مونس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید پرویز ہم دونوں بھائیوں کو لڑانے کا سارا کردار مونس نے دا کیا اور اس نے موسن نے دا کیا مونس نے مجھے کہا کہ ساری پیمنٹ جو عمران خان کی گورنمنٹ کی منی چینجر میں ہوئی یہ سارے پیسوں کا لیندین اس کے ذریعے ہوا مونس نے ہی مجھے یہ کہا کہ شیخ رشید اسے وقت سے پہلے پتا تھا کہ یہ ایسی گیم کھیلنے جا رہے ہیں ایک ہی گیم ہے لاست میرا فکرہ سننے ان کی ایک ہی سازش ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے عمران خان کو مقبولیت کی اس میراج پر نہ رکھا جائے کہ وہ دو تہائی نہ لے سکے وہ دو تہائی نہ لے لیکن یاد رکھو جو آدمی پرچی ان کے پولنگ سٹیشن سے کرائے گا وہ بھی جا کے عمران خان کو ووڈ ڈالے گا یہ ون وے الیکشن ہوگا اور یہ دونوں صوبائی سملیوں میں آپ کو پتا لگ جائے گا یہ ون وے الیکشن ہے آپ نے اشتجاج پہ جانا ہے الیکشن کمیشن تک راشد صاحب کا اسرار ہے راشد صاحب کو میں اور ساری پی ٹی آئی کو میری طرف سے اجازت ہے آپ پر امن جانا ہے کسی چیز کو کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرے تو آپ نے نہیں کرنی ابھی دو مہینے انتظار کرنا نوے دن کی جنگ ہے سو دن کی جنگ ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان جیتے گا عوام جیتیں گے آپ جیتیں گے عمران خان جیتے گا اور غریب آدمی جیتے گا پاکستان جیتے گا آپ کا جو میجر مطالبہ ہے وہ الیکشن کرانے کا ہے لیکن الیکشن کمیشن کو آپ نہیں مانتے ہیں موجودہ حکومت کو نہیں مانتے ہیں اس رضام کو نہیں مانتے ہیں تو الیکشن کس طرح ہوں ڈار صاحب یہ الیکشن کا اعلان کریں ہم مان جائیں کہیں تو صحیح نا دیکھیں وہ الیکشن کر رہے ہیں وہ تو الیکشن کے وہ تو پرچے کھاڑ رہے ہیں نوے دن کے اندر گورگمنر پابند ہیں الیکشن کرانے کے دو سوال اور جی آپ سے مجھ سے یہی توقع تھی اب آگئے ہیں آپ تو آپ کے چیدہ تو آگے بھی خراب ہوئے بڑے دارے سے یہاں سے بھی ہوں گے جی نہیں میں پرسنل ہوں آپ کے ساتھ مجھے آپ کی سوچ کا پتہ ہے چھوٹا سوال میں نے اس کا نام نہیں لیا میں اب نام لیتا ہوں رانہ سناولہ چور ہے ڈکو ہے فتماش ہے اور اور جو تمہارا چینل تم جیسا چینل اس کو شکل دکھائے لوگ ٹھوکتے بھی نہیں اس چینل بس ہوگیا ترہ سوال چھوڑو پر آپ دیسرا تم صافی نہیں ہوں صافی کا کوئی سوال ہے تو کرے اگر میری گرفتاری ہوں میرے لیے آپ نہ نکلے عمران خان کریں میں اندر خوش ہوں میرا سوسرال ہے